بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم what are different types of software یہاں ایڈیچر کا نمبر ڈو میں کرا چکا ہوں پورا لام پاپک اس میں ساوٹر کی دونوں ٹائپس ہیں ان کی ایکسپلیشن بھی آنگا کر چکے ہیں تو تھوڑا سا یہاں کر سمجھ لیں اطلاع کی ہماری دلیئے ہوتا ہے اس کو ایکسپلیشن بھی شارٹ سے کرو گا یہاں ایڈیئے کروے کر چکے ہیں تو ساوٹر کے باہر میں جانتا تھا it is also called program ساوٹر کے باہر میں جانتا تھا اور یہ ہوتا کیا ہے a set of instructions given to computer to solve a problem is God's solved اس کے انہی شرپنیشن میں کہا چکا ہوں تو آپ کو کہ ہدایات ہے سیکڈ جو کمپیوٹر کو کوئی بھی problem solve کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو میں نے ڈیٹیر سے بتایا تھا کس طرح سیک آف انسٹرکشنز دید آتی ہیں اور ہر پراکلم کس طرح سے سال ہوتا ہے ساری ایسپلیشن آفر بلود ہے تو اگر یہ اشار پرسن آتا ہے ہم نے صرف اس کی دیفنیشن لیتی ہے دیفنیشن کے بعد ایکزامپلز دیتی ہے اور اگر لاپر سمجھا ہے ہم نے دیفنیشن کے ساتھ ایکسپلیشن بھی دیتی ہوتی ہے اور ڈائیٹس لوگوں کو ایکسپلیشن کرنا ہوگا ایکسپلیشن اس کی کیا ہے کہ صافر کوئی ایک حق نہیں ہے کروڑوں کی تعداد میں صافر ہے ہم نے یوز کیسے کرتے ہیں جس طرح کی ہماری ریکوارمنٹس ہوگی ان ریکوارمنٹس کے مطابق ہم صافر کو یوز کرتے ہیں کیسی ریکوارمنٹس فار ایکسپل اگر میں سی وی بنانی ہے سی وی بنانی ہے تو اس کے لیے کمپیوٹر میں مجھے کوئی کوئی سارٹر کو یوز کرتا پڑے گا تو سی وی کے لیے میں ایپ ایس ورڈ انسٹال کر لیتا ہوں اس کے اندر مختلف فانٹ کا کلر وغیرہ اس کا ستائل دے کر بیچ میں پکچر لگا کے سارے کو تردین کو ڈیبل کے ایپر بنانا ہے تو ڈیبل بنا کے سی وی اینٹل میں گھرار ہو گئے گی تو سو بیٹر کی مدد سے میں نے اپنا کام مکمل کیا سو بیٹر کی مدد سے میرا ایک پرٹیکلر ٹاست جو تھا وہ کنفلیٹ ہو گیا وہ پرفام ہو گیا تو میری ریکوارمنٹس تھی سی وی بنانا تو میں نے اپنی ریکوارمنٹس کے مطابق ایم ایس آفیس کی وی ایم ایس ورڈ اسے یوز کیا اگر میں نے ٹائپنگ سیٹ نہیں ہے اب یہاں پر میرا ٹائپنگ سیٹ نہیں ہے تو اس کے لئے میں ٹائپنگ ٹیوڈر استعار کروں گا وہ مجھے پورا قائد کرے گا بٹنس پہ اس طرح پیگرس پہ دس کرنا ہے تو جس طرح کا پرامٹم ہوگا جس طرح کی ہماری ریکوارمنٹس ہوگی ہم ان ریکوارمنٹس کے ایک اکارٹیں سالٹ انسٹال کریں گے اور سالٹ میں تو ادایات کی ہوئی ہیں ان ادایات کے مطابق ہمارا وہ پرٹیکلر ٹاست کپلیٹ ہو جائے گا یہ اس کی ایکسپلیٹیشن ہے اور ایکسپل اگر آپ لکھنا چاہیں تو کوئی سے دو سالٹ کے اپنام لکھتے ہیں کوئی بھی جو بھی گوگل کروں بھی ایک سالٹ ہے کسی انٹی وائرس کا نام لکھتے ہیں کسی اور براؤزر کا نام لکھتے ہیں کوئی سے دو سالٹ کے اپنام جو بھی آپ کو آتے ہیں وہ آپ نے لکھتے ہوگے ہیں تو سیکنڈ اس کا پارٹ ٹائپس آٹ سالٹ سالٹ کی دو شائیس ہیں ٹائپس آرہ ٹائپس آرہ ٹائپس آرہ ٺا ٹائپس آرہ اچی Ancient ٹائپس آرہ losłe میں ملکا اب کمپیٹر میں دو طرح کے ساتھ ہے ایک وہ جن کے پر ہے کمپیٹر کوئی کام نہیں جا سکتا اور دوسرے وہ جو ہماری جو ریکوارمنٹ ہوگی ہم اس ریکوارمنٹ کے مطابق اسے یوز کریں گے انسٹال کریں گے اب میری کمپیٹر ہے مجھے ڈکسنلی کی ضرورت پڑھتی ہے میں جب پڑھاتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا وارڈ سامنے آ جائے جس کا میننگ مجھے نہیں آتا تو میں اپنے موبائل میں ایک سٹوار سے ڈکسنلی انسٹال کروں گا کیوں میری کمپیٹر ہے میں نے اسے یوز کرنا ہے میرا کوئی ایک پرٹکولر ٹاس کمپلیٹ کرے گی کوئی پراؤلم نہ سمجھ آئے گا تو میرا اس سے حل ہو سکتا ہے اس کے لیے ڈکسنلی ضروری نہیں ہے تو اس کے موبائل میں ڈکسنلی نہیں ہے میرے موبائل میں ہے اس کا بھی کام کر رہا ہے میرا موبائل بھی کام کر رہا ہے مضرب کوئی ساوٹر ایسے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کمپیوٹر کے چلنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی فرائط نہیں پڑتا وہ ساوٹر اپلیجیشن ضرور ہے یہ آپ کی سٹار کیوں کرتے ہیں اپنا کوئی پرٹکولر ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے جس طرح میں نے ٹائپنگ سیکھنی ہے میں ٹائپنگ ٹیوٹر اپلیجیشن ضرور ہوں تو وہ اپلیجیشن ضرور ہوں میں انٹرنیٹ پر ایسے کرنا ہے کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے تو میں کوئی براؤزر ایسٹار کر دیکھا ہوں گوگل بروم، موزیلا بارپورٹس وغیرہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا تو اس براؤزر نے میرا ایک پرٹکولر ٹاسک کمپلیٹ کیا کیا کہ میں نے اس میں ویب سائٹ ایسٹ ایسٹ کی اوپن ہوگی اس کے ویب پیجے سمجھے آگے میرے کمپیٹر میں وائرس آیا تو میں نے انٹی وائرس انسٹال کر لیا تو جب انٹی وائرس نہیں تھا تب بھی کمپیٹر کام کر رہا تھا اور جب انٹی وائرس انسٹال کر لیا تب بھی کام کر رہا تو ایسے ساتھ ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کمپیوٹر کے چلنے پہ کوئی فارک نہیں پڑھتا وہ اب انسٹار کو کرتے ہیں اپنا کوئی وردی کر کس کمپیوٹر کرنے کے لیے وہ ساتھ ہیں اپلیگیشن ساتھ ہیں سیسٹم نام سے کرا زائر ہو دیکھتا ایسا ساتھ ہیں جو سیسٹم کو چلاہی با جس کے باگے کمپیوٹر سیسٹم کوئی کام نہیں کیا سکتا وہ سیسٹم ساتھ ہیں اس کے باگے گایا ہے پر ایچ نائے اے کمپیوٹر میں ایک روح کی ایسی عدد کرتا ہے روح کی طرح کلا کرتا ہے جس طرح میں اگر میں ساغ ہوں کہ کمپیوٹر کے جو ہارڈویر کے کمپیوٹر ہیں وہ کمپیوٹر کی بارٹی ہے وہ بارٹی آف کمپیوٹر ہے سسٹم یونٹ کی بورڈ ماؤس مانیٹر یہ سب بارٹی آف کمپیوٹر ہے جس طرح امسان کی بارٹی ہے اس کے اندر ایک سول بھی ہے جو میں نظر نہیں آتی لیکن اگر وہ سول نکلتا ہے وہ روم نکلتا ہے تو بارٹی کسی کام ہی نہیں دے اسی دعا کمپیوٹر کی لیے جو پارٹس ہیں میر پارٹس پرگریمانا ہم یوز کرتے ہیں مانیٹ ایکسس کمپیوٹر کی بورڈ اینڈ باپس اس پر ہم کے ایک سارے بارٹی آف کمپیوٹر ہے یہ سارے کیا ہیں بارٹی آف کمپیوٹر ہے اس بارٹی کے جو سول جا رہے ہیں جو سسٹم سوٹر ہے اپریٹنگ سسٹم لائک بلڈوں کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں دوز ایٹسٹرہ یہ تو اپریٹنگ سسٹم ہیں موسیقی 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 جس کے بغیر میرا موبائل کام نہیں کرے گا میں نے اپنے موبائل میں ایم ایس وارڈ بھی رکھا ہوئے جب وہ نہیں تھا موبائل کام کر رہے میں نے انسٹال کاریا موبائل کام کر رہے جو انسٹال کیا اپنے پرٹیکلر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میرا ایم ایس وارڈ میں بھی کام ہو سکتا ہے میں فائلز کو منجز کر سکتا ہوں کوئی فائلز اگر میں نے بنانی ہے تو بوک پہ ایس وارڈ کے ادر بنا سکتا ہوں کوئی ڈاکومنٹ بنا سکتا ہوں کوئی بوک اگر وارڈ میں بنی ہوئی ہے اس انگریڈنگ میں بیش میں کر سکتا ہوں میرا تو کس کمپلیٹ ہو رہے لیکن اس کے ہونے ہی آنا ہونے سے میرے موبائل کے کوئی وارڈ نہیں پڑھ رہا تو بوک اپلیکیشن کام کر رہے ہیں وہ سسٹم کام کر رہے ہیں ایک پوائنٹ میں has Ordware, His software اس میں یہ پوائنٹ تھا hardware canada perform any task without software hardware canada perform any task without software hardware eler کے بغیر کھنی کام نہیں کر سکتا اور تو ساپیر کان نار بی ایکسی کیوٹیڈ بداؤ ہارڈویر ساپیر کو بھی ہارڈویر کے بغیر نئی چلا سکتے ہیں یہ دو کو آپس میں کمپلس لیے ہیں ایک دوسرے کی چلنے کی ضروری ہے تو یہ کس ساپیر کی بات ہوئی ہے یہ کسی سسٹم ساپیر کی بات ہوئی ہے کہ ہارڈویر اس سسٹم میں تو آپریٹنگ سسٹم ہے یا پھر آڈویر کی کوئی اوڈ ڈیوائس ہے پرنٹر اس کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا پرنٹر میں نے ہوں پرنٹر پرنٹر ایک آڈویر کا کپونٹ ہے پرنٹر کی کیبر میں لگاؤں پاور کیبر کی لگاؤں اس کو کام نہیں کرے گا جب تک میں پرنٹر کا ڈرائیور نہیں اسکام جا دیتا پرنٹر کا ڈرائیور کیا ہے پرنٹر کا جو ساکھ کر دیتا ہے جو ہی میں وہ ڈرائیور اس کو آپ کرتا جاؤں گا پرنٹر کا آگے پرنٹر کر دے گا تو جو پرنٹر کا ڈرائیور ہے وہ پرنٹر کے چلنے کیلئے ضروری ہے اس کے بغیر پرنٹر کوئی کام نہیں جا سکتا تو یہ سسٹم ساکھ کر دیتا ہے اپلیکیشن کی پر آگے دو کیا ٹیٹیلیز ہیں ایک سسٹم ساکھ ہے ہمارے سلیبس کے اندر ہے اور ایک پیکٹس ساکھ ہے اپلیکیشن ساکھ ہے اپلیکیشن ساکھ ہے مزید دو ٹائمز ہمارے سلیبس میں لکھی ہوئے ایسے آٹ کر فری ویئر شیئر ویئر پیبلک ڈرائیور پر جائے گے وہ کیا ٹھوٹا سمتابہ پڑھیں گے کسٹم وہ ساکھ ہے جو کسی خاص شخص یا ادارے کے لئے بنایا ہے ایسا ساکھ ہے جو کسی خاص شخص کے لئے بنایا ہے یا کسی خاص ادارے کے لئے جسے اس ادارے سے ہٹ کر عام لوگ استعمال نہ کر سکیں وہ کسٹم ساکھ کر کہا ہے مثلا علی مومن صاحب نے کالج کے لئے نساوٹ بنایا ہوا ہے وہ صرف کالج کے جو اندر کے جسامیہ کے لوگ ہیں وہ ہی اسے یوز کر سکتے ہیں کوئی آؤس آئیٹر اسے یوز نہیں کر سکتا یا کسی بینک کے لئے بنا وہ نساوٹ ہے وہ صرف بینک والے یوز کر سکتے ہیں کوئی اور بندہ آؤس آئیٹر اسے یوز نہیں کر سکتا وہ کسٹم ساوٹ ہے کسی یونیورسٹی کے لئے بنایا ساوٹ ہے کسی خاص شخص کے لئے لیا خاص ادارے کے لئے بنایا ساوٹ ہے کسٹم ساوٹ ہے سیکنڈ ٹائم پیکج ساوٹ ہے ایسے ساوٹ ہے جو جنرل پبلک کے لئے بنایا جائے ہیں جسے ہر بندہ یوز کر سکتے ہیں اصلاً آفیس کی جو اپلیکیشن ہے ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ جسے ہر بندہ یوز کر رہا ہے اس میں پیکج ساوٹر میں ہائیں گے یا براوزر ہے، اینٹی وائرس ہے یہ جنرل پبلک کے لئے بنایا جائے ہیں کل انشاءاللہ نیکس جو آپریٹنگ سسٹم ہے پھر اس کی قائد فنکشن دا آپریٹنگ سسٹم تھوڑا سینڈ پوٹکشن دا اس کا چپ ریٹ میں میں نے دیا تھا لیکن یہاں ہاں ہاں دیل میں آپریٹنگ سسٹم جو میں ایکسپ ریٹ کرنگا تینک یو سو مچ